اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ای ہوپ آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں فرینڈس میری پچھلی ویڈیو میں کسی نے کمنٹ کیا تھا کہ آپ اپنی یہ جو واشنگ مشین ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتائیں یہ سپریم ایشیا کی مشین ہے اس میں یہ ایک بٹن لگا ہوا ہے جس میں کپڑے لگاتے ہیں ون وے اور ٹو وے مطلب ون وے ہوتا ہے ایک سائٹ میں مشین گھومتی ہے اور ٹو وے ہوتا ہے لیفٹ اور رائٹ سائٹ دونوں سائٹ پہ بھونگ گھومتی ہے مشین اور یہ ہے اس کا ٹائمر اس پہ ہم ٹائم سیٹ کرتے ہیں میکسیم ہم اس کا پندرہ منٹ کا ٹائم ہوتا ہے اور وہ ہے اس کی لائٹ جیسے گھنٹی ہوتے ہیں جب ٹائم پورا ہو جاتے تو بیل بچتی ہے لیکن اس کی بیل خراب ہو چکی ہے یہ ایک سیمپل سی مشین ہے شاید تھوڑے پرانے موڈل کی ہو جو مجھے شادی میں میرے پیرنٹس کی طرف سے ملی تھی اس میں بڑی موٹر لگی ہوئی اچھی ہے تو یہ اس میں پہلے سٹیل کا یہ جو گھومنے والا ہے پھول وہ سٹیل کا تھا جو خراب ہو چکا تھا یہ پھر ہم نے چینج کروایا ہے یہ پلاسٹک کا لگوایا ہے اس میں اور کپڑے اچھے خاصے اس میں آ جاتے ہیں اس میں شاید بیلٹ کا مسئلہ ہے کہ بیلٹ جب اس کا خراب ہو جاتا ہے جب نیا چینج کرتے ہیں تو اس کی پھر سپیڈ بہت تیز ہو جاتی ہے اور دوسری وجہ یہ ہوگی کہ شاید میں نا ون وی پہ لگاتی ہوں مشین ایک طرف ایک والی سائٹ پہ گھومتی ہے میں نے کبھی ٹو والا ٹرائی نہیں کیا تو اس لیے شاید اس لیے بھی پانی نکلتا ہے اور ادھر اس کا پائپ لگا ہوئے دوسری سائٹ پہ اس کی تار ہے جو سوچ لگا ہوتا ہے نا اس پہ وائر اس کی یہ ہے ایک سیمپل سی ہے یہ شاید تھوڑے پرانے مادل کی ہے مشین اور یہ جسٹ کپڑے واش کرتی ہے سپین نہیں کرتی سیمپل سی جی سسٹر نے کمنٹ کیا تو وہ شاید انڈیا سے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ تھوڑی الگ سی ہے مشین ہماری یہاں ایسی مشین نہیں ہوتی آپ اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتائیں اس لیے میں نے بتایا ہے لیکن جو لوگ پاکستان میں رہتی ہیں انہیں تو پتہ ہی ہوگا پاکستان میں بھی نیو آتی ہے مشین لیو ٹیسٹ کر لیکن یہ میرے پاس ایسی ہے اور ایسی بھی آتی ہے مشین جنہوں نے ایسی لینی ہونا وہ ایسے موڈل کی بھی آتی ہیں اور یہ کل کا سالن بچا ہوا تھا چنے بنائے تھے میں نے تو جب ہوتا تھا کہ میں نے آج نیا سالن بنا رہنا ہے تو یہ ویسی کا ویسی بڑا رہ جانے اس لیے میں نے اسے یوز کرنے کے لیے میں نے سوچا کہ چلو میں اس میں چاول ڈال لیتی ہوں چلو بچے بھی کھا لیں گی اور میں بھی کھا لوں گی اور سالن بھی یوز ہو جائے گا اس لیے میں نے اپنے ہزبینٹ کو ناشتہ بنا رہیا تھا جسٹ اور اپنے لیے میں اب یہ بنا رہی ہوں اس جنہوں کے سالن میں میں جسٹ تھوڑا سا نمک ایٹ کروں گی تھوڑا سا زیرہ ڈالوں گی باقی سپائسز اس میں ہیں اور ساتھ میں چاول ڈالوں گی پانچ منٹ کے اندر چاول تیار ہو جائیں گے یہ ہلکہ سا میں نے زیرہ ڈال دیا اور نمک ڈال لیا اور ساتھ میں تھوڑی اسی لال مرچ نہیں ڈالوں گی میں کھالی مرچ اس میں ڈالوں گی تاکہ یہ وہ ہوتا ہے نا کہ اس میں تھوڑی بایابادی بھی ہوتی چاولوں میں اس کے لیے چلو نا یہ ٹھیک رہتا ہے تو یہ میں نے گرائی وارٹر کی شیشیاں تھیں میں اپنے بچوں کو جو پلاتی ہوں تو کافی میرے پاس جمع ہوگی تھی اس لئے میں جو کچھ پاورڈر مسالے ہوتے نا وہ ان میں ڈال کے رکھ لیتی ہوں ایک جیسے ہیں تو اچھی لگتی ہیں ٹرانسپیرنٹ ہے نظر بھی ہتا ہے اس میں سے یہ نہیں جی پانچ منٹ کے اندر چاول تیار ہوگی نمک زیرہ اور کالی میٹر ڈالنے کے بعد میں نے ایک کپ اس میں بانی بھی ڈالا تھا وہ موبائل کی بیٹری ختم ہو چکی تھی وہ پل سیلائٹ بھی گئی ہوئی تھی اس لئے میں وہ کیپچر نہیں پکر پائی پھر جو چاول ڈال کے تو میں نے پانچ منٹ چاول بن گئے تھے تھے تھوڑی دیر دم دیا اور چاول تیار ہوگی یہ آپ کے سامنے ہیں مارشاللہ سے بہت اچھے کھیلے کھیلے سے بنے ہیں ابھی فیلحال میں ہانیا اور حیدر ہی کھائیں گے کیونکہ فیضان ابھی باہت کھیلنے کے لیے نکلا ہوا ہے وہ صبح صبح ذرا تھنڈا ہوتا ہے نا تو دھوب نکلنے سے پہلے پہلے وہ کہتا ہے ماما چلو مجھے تھوڑی در کھیل لینے کیونکہ سکول سے چھٹیاں ہیں پھر پورا دن گھر ہی رہتے ہیں پھر بچے بھی بول ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں ہانیا کو فوراں پتہ چل گیا کہ ماما چاول بنا رہی ہے اور وہ اسے صبر نہیں ہوا فٹا فٹ سے اوپر آگئی ماما چاول بنا رہی ہو اب میں فٹا فٹ سے بچوں کو بھی ناشتہ کرواتی ہوں اور خود بھی ناشتہ کرتی ہوں اس کے بعد پھر گھر کے روٹین کے کام صفائیاں جھاڑو پہنچا یہ وہ سب کچھ ابھی گرم ہے تو فٹا فٹ کہتی ماما مجھے ابھی دو میں نے ابھی کھانے میں ان کا گرم ہے تھوڑے درے صبر کر لو تھنڈے کر کے کھانا کوئی بھی کام کر رہی ہونا تو آنیا اس میں لازمی مطلب انٹرسٹ بہت لیتی ہے تو مطلب اس میں شاید لٹکی ہے اس لیے فضان نہیں وہ اپنے کام سے کام رکھتا یہ ہر کام میں دلچسپی لیتی ہے کیا ہے کیا نہیں اچھا جی چاول میں نے بنایا تھے اس میں چونکہ میں نے سپائسز کم رکھے تھے کیونکہ بچوں نہیں کھانے تھے اس لیے اپنے لیے میں اس میں تھوڑا سا اچار ایڈ کروں گی کیونکہ فیکے پھیکے بھی خود بھی کھانے کو دیل نہیں نہ کرتا تو بچوں کے لیے تو چلو ٹھیک رہتے ہیں تو اس لیے میں تھوڑا سا اچار اس میں ڈال کے اس کے ساتھ کھاؤں گی کے بعد میں نے مورننگ کا سارا کام ختم کر دیا تھا اور یہ جو ہانیا کہ میں نے کپڑے واش کیے تھے جو نیو کپڑے تھے اس کے تو ان کی اوپر سے میں یہ بٹن وغیرہ یہ جب چیزیں لگی ہوئی تھے یہ نکل گئی تھی دھونے سے بڑی احتیاس سے دھوئے لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو ریڈیوینٹ کپڑے ہوتے ہی ہوتے ہیں کچھے سے ان کے ہوتے ہیں تو ان کو میں لگاؤں گی ایسے اترے میں بڑے لگتے تھے تو ان کو میں لگاتی ہوں اس کے لیے میں یہ گلو گن یوز کرتی ہوں یہ کافی یوزفل ہے اور بھی بہت سارے چیزیں بنتی ہیں میں نے کچھ ارگنائزر بنائے میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ میں نے جو ریسنگ ٹیبل کے پر پڑا ہوا ہے اور دراف چھوٹے سی ارگنائزر پرفیوم ہولڈر ایسی چیزیں بھی میں نے بنائی آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی خیر ابھی فیلحال تو میں اس کے ساتھ لگاتی ہوں کیونکہ یہ سویدہ کے ساتھ نہیں لگنے تھے یہ جو بٹن تھے نا یہ گلو گن کے ساتھ ہی لگائے تھے پہلے بھی اور اب میں اسی کے ساتھ لگاؤں گی ایک دو تین ہیں اس کی ایسی فراک جن کی اوپر سے اترے ہوئے تو اتر کے بہت عجیب سے برے سے لگتے ہیں اس لئے میں سوچا کہ لگا دو ان کے ساتھ کیونکہ بلکل نیو ہیں اس کی فراک تو ایسی پھر برے لگتی تھی اس کے ساتھ لگاؤں گی درمیان میں لگا ہوا تھے اس سائٹ سے لیس بھی ادھڑی ہوئی تھی مکڑی ہوئی تھی اب اس کے ساتھ لگ گیا دونوں بٹن بھی لگ گئے وہ بھی کور ہو گیا اور ایک اس کے درمیان میں سے اترہ ہوا تھا یہ بھی لگا دوں گی سٹون ہے جو وائٹ کلر کا ہوتا ہے یلو کلر کا اس کے ساتھ والا یہ بھی لگ جائے اور ایک اور شرٹ ہے اس کی اس کی اوپر سے یہ اترہ ہوا تھا یہ جو اس کا پھول تھا وہ بھی اس گلوگن کے ساتھ ہی لگا ہوا تھا اس ہی میں دوبارہ سے لگا دوں گی اس کے نیچے س لیس ہے اس کھڑی ہوئی ہے موسیقی یہ دیکھیں جی اس کی تینوں شرٹ ریپیر ہو چکی ہیں پھر بھی اچھی لگ رہی ہیں کافی تو یہ اترنے کے بعد کافی عجیب سے لگ رہی تھی پھر اتر گئی تھی بری لگ رہی تھی اس لیے میں نے یہ لگ دی ہے یہ سب کی ہو گئے لیکن یہ اورنج درمیان میں پھول تھا لگا ہوا یہ پہ تو وہ پتہ نہیں کہا گم ہو گیا وہ نہیں مجھے ملا تو میں وہ بھی لگا دیتی چاہتے اس کے بعد پھر شام کے کھانے کی میں تیاری کرنے لگ جاتی ہو پہ یہ سبزی بغیر بنا وں گی آج میں کھانے میں بھندی بنا رہی بھندی پیاز ڈال کے بھندی کا سالن بناؤں گے موسیقی جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آج کھل شدید گرمیوں کے دن ہے تو کچن میں گرمی میں نہیں کھڑا ہوا جاتا اس لئے میں کوشش کرتی ہوں کہ ساری کی ساری سبزی میں ادھر باہر کھلی جگہ پہ بنا آکے پھر ہی جاؤں جسٹ پکانے کے لئے تاکہ باقی ہر چیز ریڈی ہو پھر میرا کم سے کم کچن میں ٹائم سپینڈ ہو کیونکہ بہت شدید گرمی ہے اور اوپر سے ہیدر مدر فیڈ بھی کرتا ہے تو پھر اسے بھی پرابلم ہو سکتی ہے گرمی کی وجہ سے تو اس لیے میں ساری سبزی باہر چھٹائی پہ بیٹھ کے اچھے ایزی ہو بنا لیتی ہوں تھوڑی جھلی جلدی بنا لیتی ہوں تاکہ لیٹ نہ ہو تو ہر چیز میری ریڈی ہوتی بس پکانے کا عمل ہوتا وہ ہی کرنا ہوتا مجھے ساری سبزی کارٹلی ہے اور فرنس میں نے آپ لوگوں سے ایک اور بات بھی کرنی تھی آپ لوگوں میں سے بہت ایسے لوگ ہیں جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتی سبسکرائب بھی کر لیا کریں کیونکہ اسے آپ کا کچھ نہیں جائے گا چلو میرا ہی کچھ بھلا ہو سبسکرائب کر لیا کریں اچھا جی میں نے سبزی کارٹلی پکانے کیلئے آئی تھی تو اب میرے سسورہ آگئے تھے پھر میں چائے بنانے لگ چائے بنانے کے بعد پھر میں سالن بنا سیمپل ہنڈی کی سبزی جیسے بناتے ہیں بیاس میں بناتے ہوں پیاس ڈال ہری سبزیاں جاتے ہیں باقی کچھ تھوڑے سپائس ہوتے ہیں وہ اب میں پوری کوکنگ کرتے ہوئے دن ہی آپ کو دکھاؤں کی کیونکہ ٹائم شورٹ ہے اور ویڈیو پھر لمبی ہو جانی اس لئے میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ میرے ویڈیو پوری دیکھا کریں اس لئے میں ویڈیو بھی شورٹ بناتی ہوں دس منٹ تک ہی ہوتی ہے اس سے تھوڑی سی اوپر ہوتی ہے یہ کھانا بن گیا تھا میرا سالن تھا ساتھ میں سلاک تھی میرے ہزبند لے کھائے دھئی پکوڑیاں ادھر کی بہت اچھی مشہور ہیں دھئی پکوڑیاں بہت ٹیسٹی ہوتی ہیں تو فرینڈز آج کا ولوگ بس یہ تک تھا آپ لوگوں کو کیسا لگا کمٹ کر ضرور بتائیے گا بہت جلد ملیں گے آئیں دیکھ نئے ولوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ باب بائی سبسکرائب بھی کر لیا کریں پلیز